دیکھیں دوستو اس معاملے کو لے کر ہم لوگ کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں اور ہمیں کافی زیادہ امیدیں تھی کہ ویاپار کے لیے ہم لوگ جو ہماری لوکل کرنسی کا استعمال کرنا شروع کر چکے ہیں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا ایک تو ہماری کرنسی ٹریڈیبل ہوگی ایک انفراشٹرکچر بلڈ ہوگا جس کے جریعے ہم لوگ لگاتار ہماری کرنسی کو آگے بڑھا پائیں گے اور دوسری بڑی بات کہ یہ ساری کرنسی جو ویدیشوں میں گئی ہیں ایمپورٹس کے بدلے یہ کسی نہ کسی پرستیتی میں کسی نہ کسی سمائے بھارت کی ایکانومی میں واپس آئے گی ہی آئے گی اس بات کی گیرنٹی تھی اور ایسا جب لگاتار ہوتے رہے گا تو بھارت ایکچولی آرثی طور پر بھی سپر پاور بن پائے گا جس کے لیے ہم لوگ لگاتار پریاز کر رہے ہیں کسی جمانے میں ایران تھا پھر بعد میں یوے ہی ہو اور اس کے علاوہ رشیہ ان سبی سے ہم لوگوں نے تیل کی خرید کے لیے روپیہ کا استعمال کرنا شروع کیا جو کہ آج ہمیں بہت موٹا منافع دینے چاہ رہا ہے دیکھیں رشیہ کے اگر بات کی جائے تو پچھلے ایک دیر سال میں ہم لوگوں نے تابر طور طریقے سے کروڈ آئل وہاں سے خریدا ڈیفینیٹلی یہ ہمیں ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ پر مل رہا تھا اور اس بات کا ہم لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا لیکن ہم لوگ اس ایمپورٹس کے بل کو دیکھیں تو یہ 46.21 بلین ڈالرز تک پہنچ گیا ہے اب ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس بل کے بدلے ہم لوگوں نے ادھکانچ طور پر ہماری خود کی لوکل کرنسی کا استعمال کیا ہے اور بھوشے میں بھی لیاکاتار ہم لوگ ہماری لوکل کرنسی کا استعمال کرتے جائیں گے ابھی ریسنٹلی خبریں نکل کر آئی تھی میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تین ایس پور انڈیٹ تو بھارت کو ڈیلیویڈ ہو گئے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ انہیں ایکٹیو بھی کر دیا گیا ہے یعنی یہ بھارت کی رکشہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار بیٹھے ہیں لیکن دو ریجیمنٹ کے لیے ابھی بھی لیٹ کیا جارہا ہے اور اس کی پیچھے سب سے بڑا کرن بتایا جارہا تھا لین دن کی سویدھا نہ ہونا کیونکہ سینکشنز کی وجہ سے یوروز اور ڈالرز کا استعمال آپ نہیں کر سکتے ساتھ یا اگر کچھ سمیں پہلے سرگے لاوروف جو کی رشیہ کے ودیش منتری تھے ان کے بیانوں کو بھی اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ بھی کئی بر چنتائے جاہر کر چکے ہیں کہ بھارتی روپیہ ہمارے پاس بہت بڑی ماترہ میں اکھٹا ہو گیا ہے اب اس کا استعمال ہم لوگ کس طرح سے کریں اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا کافی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور اس کو لے کر بھارت اور رشیہ کی بیچ میں لگاتار بیٹھ کے ہو رہی تھی اور بیچ میں کچھ خبریں نکل کر آئی تھی کہ ہر حال میں اب یہ پیسہ کافی جل بھارت واپس آ جائے گا اس کے ساتھ پچھلے کچھ سمیں میں رشیہ دوارہ بھارت سے امپورٹس بڑھا دیئے گئے ہیں جو کی پہلے نہیں ہوا کرتے تھے اور ویت ورشد 2022 کی اگر بات کی جائے تو بھارت دوارہ رشیہ کو جو ایکسپورٹ کیے گئے ہیں وہ 3.14 ملین ڈالرز تک کی ویلیو کے تھے جس میں مشینریز تھی کیمیکلز تھے اس کے ساتھ سی پروڈکٹس تھے اس کے علاوہ بھی فارما سیٹیکل اور انہی کئی طرح کی چیزیں ہم لوگوں نے رشیہ کو ایکسپورٹ کی لیکن اس کے باوزود رشیہ کے پاس ایک موٹا پیسہ جو کی بھارتی کرنسی کے روپ میں ہے وہ چما ہے اب اس کو لے کر کیا کیا جائے تو بھارت نے پہلے تو انہیں کہا تھا کہ دیکھیں آپ لانگ ٹم میں انبسمنٹ کر دیجئے بھارت کتنی ساری پریوجنائے چل رہی ہیں بکاسکاریوں کی ان سبی میں آپ انبس کیجئے تو یہ کافی بڑے ریٹن کے طور پر آپ کو ان فیوچر ملے گا جس سے کہ آپ کے دیش کی ایکانومی کو بھی بل ملے گا اور اگر ریسٹ پرستیتیوں کی بات کی جائے تو ہمیں بھی بل ملے گا لیکن پھر بھی بات چیت زیادہ نہیں بن رہی تھی اور دونوں دیشوں کی بیچ میں ڈسکشن لگاتا چل رہا تھا لیکن اسی بیچ خبریں نکل کر آتی ہے کہ بھارت رشیہ کی بیچ میں ایک نیا سمجھوتہ ہوا ہے اور اس سمجھوتے کا کیندر بنا ہے گوہ شپیارٹ لیمٹیٹ جی ہاں جو کی شپس وغیرہ کا نرمان کرتا ہے پھر کار کو شپ وغیرہ ہو یا پھر لڑا کو شپ ہو سبھی طرح کے شپس وغیرہ کے نرمان کے لیے بھارت کا گوہ شپیارٹ لیمٹیٹ کافی زیادہ فیمس ہے تو دوستو بتائیے جا رہا ہے کہ کچھے تیل کے بدلے جو رشیہ کے پاس بھاری بھر کم ماترہ میں بھارتی روپیہ جمع ہو گیا ہے اس کا استعمال وہ گوہ شپیارٹ کے ساتھ ایک نیا سمجھوتے کے تحت کرنے جا رہے ہیں جس میں ہوگا یہ کہ گوہ شپیارٹ کو وہ سارے پیسے دیے جائیں گے جس کے بدلے گوہ شپیارٹ لیمٹیٹ رشیہ کے لیے چوبیس کی سنکھیا میں مال وہاں گیا پھر ٹرانسپورٹ جہاچ بنا کر رشیہ کو ایکسپورٹ کرے گا جس کے جریعے رشیہ اپنا کروڈ آئل کو ایکسپورٹ کر پائے گا دنیا کے الگ الگ دیشوں کو انہیں سپلائی کر پائے گا یہ بات ہم لوگ کافی سمجھ سے جانتے ہیں کہ کروڈ آئل کی شپمنٹ کے لیے جیادہ تر جو شپس استعمال کیے جاتے ہیں وہ پسچیمی دیشوں کے ہیں ساتھ ہی شپنگ کا جو انشورنس وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی جاتے تر پسچیمی دیشوں کی کمپنیاں سنبھالتی ہیں اب رشیہ کی اوپر پرائس کیپ لگا دیا گیا ہے سکسٹی ڈالر پر بیرل کے حساب سے اور جو بھی نیم توڑے گا اسے نہ تو پسچیمی دیش شپمنٹ پروائیڈ کروائیں گے اور نہ ہی ان کو انشورنس کر کے دیں گے تو الٹیمیٹلی رشیہ کے پاس شپمنٹ کو لے کر کافی زیادہ دکتیں آ رہی تھی کیونکہ رشیہ سمجھ جو کروڈ آئل دے رہا ہے وہ ساٹھ ڈالر پرتی بیرل کے اوپر پرائس پر دے رہا ہے تو یہاں پر وہ جو جی سیون والا پرائس کیپ ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے ایسی پرستیتی میں رشیہ کو کروڈ آئل کے شپمنٹ کے لیے کافی زیادہ پرانے اور ایک دم جر جر ریٹار ہو چکے جہاں جو کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے جو کی کافی زیادہ گمبیر ہے اس کو لے کر کئی انتر راشتری سنس تھائیں چنتہ جاہر کر چکی ہے اور ان فیوچر کسی طرح کا کوئی بڑا کانڈ بھی ہو سکتا ہے تو رشیہ کو کافی زیادہ ارجن بیسز پر اچھے اور نئے شپس کی آوشکتہ ہوگی جن کے جلیے وہ اپنا کروڈ آئل دنیا کے الگ الگ دیشوں تک پروائیڈ کروا سکے گا شپمنٹ کر سکے گا تو اس کے لیے انہوں نے گوہ شپیات لیمٹیٹ سے سمجھوتا کیا ہے اور اسی سمجھوتے کے تحت گوہ شپیات لیمٹیٹ چوبیس کی سنخیہ میں کروڈ آئل کا شپمنٹ کرنے والے جہاج رشیہ کو بنا کر تیار کر کے دے گا اور بدلے میں وہی بھارتی کرنسی جو رشیہ گئی تھی کروڈ آئل کے بدلے وہ واپس ہماری ایکانومی میں آ جائے گی تو یہ بلکل ویسی فیل دینے والی چیز ہے جیسے کی پیٹرو ڈالر امریکہ کو دیتا آیا ہے اور آج امریکہ اس لیول تک پہنچ گیا ہے کہ وہ سپر پاور بنا بیٹھا ہے دنیا کا ایسا پہلے بھارت کے ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ بل ایران کے کیس میں کچھ سمجھ تک دیکھا گیا ہے جب ایران کی اوپر سانکشنز لگ گئے تھے اور ایران کا تیل ہم لوگ ہمارا بھارتی روپیہ دے کر خریدتے تھے جس کے بدلے ایران بھی بھارت سے کئی سارے کھانے پینے کی چیزیں خریدتا تھا جس میں وہ ہمارا روپیہ ہی استعمال کرتا تھا لیکن وہ کافی لیمیٹیٹ تھا اور دوسری بات کی وہ سلسلہ بھی کافی کم سمجھ تک چلا لیکن اب رہشہ کی اگر بات کی جائے تو کافی لمبے سمجھ سے کافی بڑے سکیل پر ہم لوگ رہشہ سے کروڈ آئل خرید رہے ہیں ہمارے روپیہ کے بدلے اور اب اسے شپ کے بدلے وہ سارا روپیہ اٹھا کر ہم لوگ بھارت لے کر بھی آئیں گے یہ شاید ایک کارن ہے کہ ڈسکاؤن کافی زیادہ کم ہو جانے کے باوزود بھی بھارت کی ریفائنریز نے رشہ سے کروڈ آئل کی خرید بند نہیں کی اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا رشہ لگاتار بھارت سے اس طرح سے امپورٹس کرتے رہا کوئی نہ کوئی چیز تو ڈیفینٹلی بھارت رشہ کا کافی لمبے سمجھ تک کروڈ آئل کا بڑا گراہک بنا رہ سکتا ہے جس میں دونوں ہی دیشوں کو ایکولی فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر رشہ کی طرف سے جو بار بار یوان کی ڈیمانڈ آتی تھی وہ ڈیمانڈ بھی اب بند ہو جائے گی کیونکہ ہم تو آپ کو اس کے بدلے دوسری چیزیں دے رہے ہیں اور بھی بھارت کے پاس کئی ضروری چیزیں ہیں جو رشہ کو چاہیے ہوتی ہے اور رشہ بھارت سے امپورٹ کر سکتا ہے اس پورے مدد پر اب آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومن کر کے ضرور بتائیے گا